اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اشناو میں ہوں علی سرور نولی کے سربراہ میاں محمد نواز شریف نے آج میڈیا سے قطوع کی اور انہیں کہا ہے کہ عمران خان کی کارکردگی صفر ہے جبکہ احتجاج کے حوالے سے آج رانہ صلی اللہ نے یہ کہا ہے کہ یہ احتجاج کی کال مس کال ثابت ہوگی ایک خبر یہ چل رہی ہے بہت زیادہ خاص طور پر کہ عمران خان کے حوالے سے کہ جناب ان کو شاید کوئی آپشن دے دیئے گئے ہیں کیا آپشن دیئے گئے ہیں اور کس حد تک اس میں صداقت ہے مشرا بی بی کے حوالے سے کہا گیا کہ جی پارٹی ان کے حوالے کر دی گئی ہے لیکن اب سے کچھ دیر پہلے میڈیا پر ان کا بیان آ گیا جس پر ان تردید کی ہے اور وہ فرماری کے سیاست میں آنے کا کوئی شوق نہیں ہے میں تو صرف اپنے شہر کے لیے فکر مند ہوں پاکستان بی بل سوارڈی نے کراچی اور سندھ کے دیگر شہروں میں جن زمنی ملدیاتی الیکشن ہوا میدان مار لیا اس پر بھی ہم بات کریں گے ہمارسط موجود نوی زوری صاحب سینئر تذیرکار ہیں دانشوانے بہت شکریہ آپ کا ان کے ساتھ تشیرک تینیس منتوری صاحب معروف صاحب کی تذیرکار آپ دونوں کے بہت شکریہ سر نواشی ایک طرف تو ہم دیکھ رہے ہیں ملک سے باہر اور بہت تنگ بھی ہیں وہاں پر کہ مختلف جگہوں پر جب بھی گھر سے باہر آنا ہوتا ہے تو لوگ احتجاج کرتے ہیں نارے باسی ہوتی ہے اور خود تسلیم کر رہے ہیں کہ ہم جہاں بھی جا رہے ہیں انڈے اور ٹی مارٹر اس طرح کے داہرے لوگ احتجاج کر رہے ہیں اب انہوں نے جو گفتگو کی اس میں شدید ترین تنقید کی ہے انہوں نے پی ٹی آئی کے حوالے سے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی عمران خان کی کیا کارکردگی کو ایک چیز آپ مجھے بتا دیں جس میں آپ سمجھتے ہو کہ ان کی کارکردگی تھی جس کی وجہ سے ان کو لوگ یاد رکھیں گے اور جس طرح ہم نے موٹوے بنایا اور دیگر انہوں نے اپنی بہت ساری چیزیں بیان کی ہیں انہوں نے کہا کہ جی چھبیس میں آئینی ترمیم خوشائند اور بہترین ہے پارلیمنٹ نے پہلے بھی ایسی ترمیم کی جسے اس وقت کی عدلیہ نے ختم کیا پارلیمنٹ کو ماضی میں بھی عدلیہ کے غلط فیصلے کے سامنے کھڑا ہونے چاہیے تھا اگر دوبارہ خلل نہ ڈالا گیا تو ہم حالات سمار لیں گے یہ جو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ حالات ہمارے نہیں سمار سکتے ایسی بات نہیں ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے جنرل باجبہ اور فیض حویز سے مل کر ہمارے خلاف کیا کچھ نہیں کیا بانی پی ٹی آئی کے لیے لوگ کیوں نکلیں کیوں نکلیں گے قوم ان کا کس کارنامے پر ان کا ساتھ دے گی ان کی اپنی کارکردگی صفح ہے کوئی ایک منصوبہ نہیں ہے جس پر وہ فخر کر سکیں یہ بڑی تفصیل ہی انہوں نے گفتگو کی اور شدید تنقید کی ہے پی ٹی آئی پر عمران خان پر اور یہ دو چیزیں جو انہوں نے خاص طور پر بیان کی ہیں جنرل باجبہ اور فیض کے حوالے سے کہ انہوں نے مل کر ہمارے خلاف کیا کچھ نہیں کیا ہے کیا کہیں گے نمید ویری صاحب ایک طرف تو وہ عمران خان پر تنقید کری رہے ہیں لیکن فیض حمید اور جنرل باجبہ دونوں کا نام لے رہے ہیں لیکن باجبہ کے حوالے سے موجود حکومت نے اب تک تو کوئی کاروائی نہیں کی جنرل باجبہ جو ہے لیکن فیض حمید داہرے کورڈ مارشل کسی وقت بھی ان کا فیصلہ آ سکتا ہے کیا کہیں گے اس وقت ضرورت کیوں تھی یہ سب کچھ کہنے کی بسم اللہ الرحیرہ دیکھیں یہ مسلمی نون کا ایک وطیرہ بن گیا ہے کہ ان کی پریس کانفرنس امران خان سے شروع ہوکے امران خان پر ہی ختم ہوتی ہے ان کے گرد ہی گھوم رہی ہوتی ہے امران 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 اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ وہ پپلر پر پپلر ہوتا جا رہا ہے ایک ہی آدمی کی پیچھے اگر سارے ہی لوگ پڑ جائیں اور میڈیا میں صبح سے شام تک ایک کے بعد ایک اس پر تقریر کرے تو لوگوں کی ویسی سمپیتی آ جاتی ہے اگر امران خان کی کارکردگی کی بات کر رہے ہیں تو ان کو تو اپنی کارکردگی کی بات کرنے چاہیتی کہ انہوں نے کیا کیا نہ یہ کہ وہ یہ بتاتے کہ ہم نے کیا ہے وہ ابھی تک وہی پرانے زمانے کی سیاست کر رہے ہیں کہ پیچھے والے پر ڈالتے رہے ہیں پیچھے والے پر ڈالتے رہے ہیں آگے بڑھنا پڑے گا ان کو پولیٹیکل ایکٹیوٹیز بھی کرنے پڑے گی نکلنے سے ڈرتے ہیں جب یہاں بھی تھے ملک جانے سے باہر تو خاموش بیٹے ہوئے تھے زیادہ کر ٹائم رائیونڈ میں گزارتے تھے اپنے آبائی علاقے میں یا پھر لہور میں ملک جان میں وہ نئی موف کرتے تھے بہت کمی دیکھا گیا ان کو یا مریم نواز کام کر رہی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کام کر رہی ہے پجاب حکومت لیکن پھر وہی کہتے ہیں کہ وہ پھر صفر پایا جاتا ہے جب لہور نمبر ون ہو جاتا ہے پنجاب نمبر ون ہو جاتا ہے سب کو پتا ہے کہ یہ سیزن میں یہ ہے ہوتا ہے جب کہتے ہیں کہ یہ نیا نہیں ہے ہر سال ایسا ہوتا ہے تو اس سال آپ نے کیا کیا تو جہاں تک مرخان کی بات کر رہے ہیں کہ لوگ کیوں نکلیں گے تو چھوڑ دیں ان کو موقع دیں پھر کیوں رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں کیوں سکول کالجیز بند کر دیے جاتے ہیں اسی بند کر دیے جاتی ہے ٹرانسپورٹ بند کر دیے جاتی ہے ٹک پل پہ رک لیا جاتا ہے موبائل فون جم جم وائی فائی بند کر دیے جاتا ہے تو اگر پاپولر نہیں ہے تو واقعی عوام کو دیکھتے تھے ہو سکتے ہیں پاپولر نہیں ہو سکتے وہ صحیح کہہ رہے ہو میں یہ نہیں کہہ رہے کھلت کر رہے لیکن تب پتہ لگے کہنا جب وہ ان کو فری ہینڈ دیں گے ایک جگہ دے دیں گے یہ جگہ آپ کی ہے آپ پرگرام کریں تو کیوں ہیں وہ تین چاہے پرگرام وہ کہہ رہے ہیں جنہوں نے کیے ایسے جاش کے اور وہ ناکام رہے لوگوں کے نکالنے میں لیکن کیا یہ اچھا ہوتا کہ وہ جو مینارے پاکستان والا پرگرام تو ان کو جاہ دیتی جاتی لیکن انہوں نے وہ موشی منڈی میں جاہ دی وہ بھی ٹائم کے ساتھ کہ بچ ساتھ بجے ختم ہو جائے گا جو بھی ٹائم تھا اور اتنے بجے آکے پولس نے جناب وہ لائٹیں بھی بن کر دی اور اس بھی قریب بن کر دی ایسا پاکستان میں کبھی نہیں ہوا جو چیزیں کر رہے ہیں اور پھر ناکام ہونا ناکام ہو سکتا ہے ناکام ہو جاتا میں یہ اس بات پر نہیں کہہ رہا کہ کوئی لاکھوں آدمی وہ جمع کر لیتے لیکن کرنے تو دیا جاتا اچھا جنرل باجوا اور فیس کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ ان دونوں نے ہمارے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا لیکن اب ان کے اپنی حکومت ہیں بھائی وزیراعظم ہیں اور وزیراعلا ان کی بیٹی پنجاب تو چاہیں تو ان کے خلاف بھی جو سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کوئی غیر آئینی غیر قانونی کام کیا جنرل ریٹائر باجوا نے تو ان کے خلاف کارے بھی آپ لگتا ہے کوئی کی جائے گی دیکھیں جہاں تک جنرل فیس کا تعلق ہے وہ ارسٹ ہے اور میں خرمے چار سے پانچ ماہ سے زیادہ عرصہ ہو گیا اور اکثر میں سننے میں آتا ہے کہ اس مہینے فیصل آ جائے گا پھر خاموشی ہو جاتی ہے جہاں تک باجوا کا تعلق ہے وہ تو سب جگہ آ رہے جا رہے ہیں اور ان کے لیے تو یہی بولتے ہیں کبھی کبھی یہی بولتے ہیں کبھی کبھی باقی تو ان کی آواز کسی طرف سے مجھے سنائی نہیں دیتی تو اگر ہے تو کریں خود حکومت ان کی ہے اگر ان کے خواد کوئی ایسے ثبوت ہیں شوائد ہیں تو جائیں کوٹ میں کیا کہیں گے انیس منظوری صاحب ایک طرف جہاں انہوں نے تنقید کی ہے پی ٹی آئی پر وہیں یہ بھی کہہ رہے ہیں ساتھ ساتھ کہ عمران خان کے ساتھ تو کوئی ہے ہی نہیں اور کوئی کیوں نکلے گا ساتھ نکلنے کی وجوہات ہوتی ہیں کہ آپ نے اچھگار کردگی ہو لوگوں کے لیے خوش کیا ہو ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں ہمیں چونکہ دو لوگوں نے نکالا تھا مل کر ہمارے خلاف بہت خوش کیا دو کے نام لے دیئے انہوں نے عمران خان کے ساتھ ساتھ یعنی کہ جنرل باجبہ اور پیز حمید تو ان باتوں کا اب مقصد کیا ہے کرنے کا بہت شکریہ علیہ آپ کا اور جتنی خوبصورت جس طرح آپ نے درجمانی پی ٹی آئی کی اس وقت نوید بھینے کی ہے تو اس سے تو بالکل یہی ظاہر ہوتا ہے اچھا معاملہ یہ دیکھیں علیہ آپ نے ان کا وقت دیکھا تھا جب انہیں یہ ملک سے باہر نکالا گیا اس وقت بھی اور آپ نے ان کا یہ وقت بھی دیکھا کہ جب یہ ملک میں موجود ہیں آپ یہ دیکھیں کہ دو ہزار بیس کے بعد سے لے کر اب تک نواز شریف صاحب نے لگاتار تین دن کبھی بھی میڈیا ٹاک نہیں کی یہ میں آپ کو آن ریکارڈ آپ چیک کر سکتے ہیں انہوں نے میڈیا ٹاک تو بلکہ کی ہی نہیں تھی ایک بار انہوں نے صاحبیوں کو بلا کر گفتگو کی لیکن اس پورے چار سال کے دوران یہ پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ وہ ملک میں بھی رہے وہ ملک میں آئے بھی لیکن انہوں نے میڈیا سے بات نہیں کی یہ پہلا موقع ہے کہ گدشتہ آپ تین دن دیکھئے تو تین دن سے مسلسل وہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہیں جی جی اصل وجہ یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ یہ خاموشی جب کھوٹتی ہے تو اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے اور یہ سیاستدان اتنے پکے سیاستدان ہوتے ہیں کہ یہ اپنی مرضی سے بولتے ہیں اور اپنی مرضی سے رکھتے ہیں بلکہ یہ جو تین دن سے مسلسل بول رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ کچھ ایسی چیز ہو رہی ہے کہ جو کہ شاید مسلم لیگ نون کے لیے بہتر نہیں ہے میں آپ کو یہ بہت کلر اس سے اشارہ ملتا ہے نہیں تو یہ 24 نومر کے احتیاج کا کوئی ایسیو نہیں ہے دیکھیں وہ تو ایک زمنی سی ہے نا پورے پاکستان کو لوگ ڈاؤن کرنا ہے انہوں نے باہر نہیں کرنا ہے کوئی پورے پاکستان کو لوگ ڈاؤن نہیں ہو سکتا پاکستان کو لوگ ڈاؤن کرنے کے لیے آپ کو بہت بڑی طاقت چاہیے ہوتی ہے اور وہ اس وقت میں اثر نہیں ہے سندھ اور بریستان کو انہوں نے ویسے ہی منع کر دیا ہے کہ آپ اگر وہاں کر سکتے ہیں تو کیجئے گا نہیں کر سکتے پاکستان ویس پارٹی آپ کو پتا ہے اس بارے میں کافی ایکسپرٹ ہے مظاہروں کو کنٹرول کرنے کے عوالے سے تو سندھ اور دونوں جگہ ان کی حکومت جمہوریت کیا خلاف ہے دیکھیں آپ پاکستان ویس پارٹی کی جہاں حکومت ہے ان لوگوں کو منع کر دیا کہ وہاں سے مت آئیے گا دونوں جگہ ہیں سندھ اور رویستان کا تو انہیں معلوم ہے کہ کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے خیر نکتہ یہ نہیں نہیں اس کا دوسرا مطلب آپ کیا دے رہے چاہ رہے ہیں پیس پارٹی کے ساتھ ان کی کوئی سنبند ہے کہ جب ہاں مت آئیے گا انہیں تک مت کریں میں تو ابھی کچھ اور بات کر رہا اس پر آتا ہوں نا میں آہستہ 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 آپ ان کی بات کریں دیکھیں نواز شریف جو بات کر رہے ہیں یہ وقت سمجھنے کا ہے اور پسے پردہ بہت ساری ایسے محرکات چل رہے ہیں جو اشارہ دیتے ہیں کہ کچھ عمران خان کے حوالے سے کہیں اسٹابلشمنٹ کے فیسٹوں میں تبدیلی رونوں مانا ہو اچھا اس پہ بھی ماتیں اسٹابلشمنٹ کے آتے ہیں میں میاں صاحب کا آنا میاں صاحب کا آنا پہلے تو ہم یہ کہہ رہے ہیں بھائی باڈی لینگویش کیوں ابھی بولنا ہے چار سال سے نہیں بول رہے تھے چار سال سے آپ کوئی دن ایسا یہ فرس ٹائم ایسا ہوا ہے کہ تین دن لکاتار آپ پریسٹوک کر رہے ہیں ہم رک رہے ہیں اور بات کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں پریسٹوک صاحب مرنا تو آپ گفتگو ہی نہیں کر رہے تھے نا تو سب سے پہلے تو اور آپ کو پتہ ہے کہ مگم نواز کا ٹوٹر اکاؤنٹ کی خاموشی ہو یا بول نہ ہو ایک میں نے خیز بڑا جب پسے بردہ کوئی چیزیں چل رہی ہوں تو اس طرف اشارہ ہوتا ہے اول بات دوسری بات دیکھئے مشرف کے ایکسپیرینس کے بعد جب زداری صاحب نے ان کو منع کیا تھا کہ نہ کر صحیح چھوڑ دیں اس کو نہیں مانے تھے تو اس کے بعد کیا ہوا ان کے ساتھ وہ آپ کو معلوم ہے پاکستان نے کسی پارٹیکل پارٹیز کی اتنی ہمت جررت نہیں ہے کہ وہ اس طرف جا سکے نہ ہمت ہے نہ جررت ہے جہاں تک معاملہ ہے جنرل فیض حمید صاحب کا تو فیض حمید صاحب کا انٹرنل معاملہ تھا اور وہ انٹرنل معاملے میں ظاہر ہیں ان کے ہاں پر پاکستان کی اسابلشمنٹ کے اندر پاکستان کی فوج کے اندر ایک کافی سختی پائی جاتی ہے اور جب ظاہر ہے آپ انٹرنل چیزوں کو بریچ کرتے ہیں تو پھر وہ ایک ایشو بنتا ہے جہاں تک یہ پارٹیکل معاملات ہیں اسے وہ ادارہ ایک الگ طور پر دیکھتا ہے ایک الگ طور پر سوچتا ہے تو کہنا کا مقصد یہ ہے کہ انٹرنل باجوا پر وہ لاکھ بات کر لیں کوئی بھی بات ہو جائے یہ اب ان کا جو ماضی کا ایک 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 ایکسپرینس رہا ہے پر مشرف پالا وہ دوبارہ نہیں دورانے گلے شک پہ کس سے ہو رہے ہیں کہ میرے خلاف دیکھئے مل کے کیا کچھ کیا ان لوگوں نے کیا کچھ نہیں کیا میرے خلاف یہی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جہاں پیغام دینا تھا یہ ایکٹیویٹی نہ یہ بے فضول نہیں ہے یہ ایکٹیویٹی کو آپ ذرا خور سے دیکھیں کہ تین دن مسلسل ریکارڈ سر یہ کیا ان کو پیغام دے رہے ہیں کہ فیض عمیت کے خلاف تو کاروائی کر رہے ہیں یہ مقصد تو نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب کا نواز شریف صاحب اس صدمے سے ہی نہیں باہر آ پائے کہ مجھے کیوں نکالا جو ماضی میں بھی جب یہ بتا رہے ہیں جو مثالیں دیئیں تب تب انہوں نے کیا ہے تو مجھے کیوں نکالا سے لیکن مجھے کیوں بلایا تک ہی رہے اب وہ جب پھر چلے گئے ہیں تو پھر ان کی سوئی وہیں اٹکی ہوئی ہیں وہ باجوا کا کچھ نہیں کر سکتے انہوں نے صحیح کام ہے ان کی واحد ایک بات سے اگری ہوں بس خالی میڈیا ٹاک ہی کر سکتے ہیں اور وہ کر رہے ہیں ہم فوج کا اگر انٹرنل مسئلے میں کبھی کوئی اس طرح کا نام آ گیا جنرل فیض نے اپنا فیض ان کو دے دیا تو پھر ایک الگ بات ہے تب بھی یہ مشکل کام ہوگا بارال دال میں کچھ کالا تو ہے میں بلاول صاحب کی کلکی اس سے زیادہ وہ ہوں بلاول صاحب نے کہا ساتھ چلنا چاہتا ہے بلکل یہ بل پیش کر دیا یہ تب ہمیں کافی دی گئی اور یہ ساری باتیں حالانکہ وہ شہباز شریف صاحب سے ٹیلی فون پہ بھی کر سکتے میڈیا سے جو گفتگو کر کے پیغام پہنچایا گیا ہے اگر آپ اس کو غور سے ایک ایک کیس کو اور فوری فوری بلکنہ سے کبر دوں آپ کو کہ انہوں نے جو گفتگو کی میڈیا سے یہ اچانک ہوا کہ چار پانچ رپورٹرز کو کہا گیا کہ آئیے بلاو سا ملیں گے آپ لوگوں سے اور اچانک ظاہر رپورٹرز اپنے جوٹیوں پر سے وہاں سے پہنچے تب یہ گفتگو ہوئی ہے اور اس گفتگو میں ظاہر ہے انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا اور اس پر ایک تاثر تو یہ بھی لیا جا رہا ہے کہ انہوں نے جو دہیسن سے جیجز کی بات کی تو اس کا کیا مطلب لیا جائے کہ اپنے اپنے جیجز کے حوالے سے بات ہوگی اتنے جیجز ہمارے ہوں گے اتنے تمہارے ہوں گے نہیں کہ یہ جیجز میرا ہے یہ آپ کا ہے اس کا مطلب ہے کہ عدلیہ کو بھی تقسیم کر رہے ہیں یہ کوئی کورپریشن مرائی ہوئی ہے کہ اتنا فیصد حصہ میرا ہوگا اتنا فیصد آپ کا ہوگا دیکھیں وہ آئینی بینچ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں ایک یہ فارمولا تہہ ہوا تھا بیسٹ آف مائی نالیج اب اس میں تقسیم کر لیا کہ پاکستان کے چاروں صوبوں سے حجستوں سے اس بینچ پہ لوگ لیے جائیں گے تاکہ ایک طرح کا ذہن نہ ہو تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے سینٹ میں بھی چاروں صوبوں سے برابر برابر نہیں تو آپ یہ کہا رہے ہیں کہ ایک صوبے سے زیادہ ہو جائیں تو پھر ان کا ایک ذہن ہوگا سب کا یہ تاثر لیا ہوگا ایسی لیے انہوں نے یہ بات تہہ کی ہوگی جس وقت یہ باتیں ہو رہی ہوں جس پہ عمل نہیں کیا اس عمل نہ کرنے پہ وہ شکایت کرنا ہے کہ میں نے اس لیے واغ اوٹ کیا میں نہیں کیا کیونکہ اس پہ عمل نہیں کیا ایک طرح اور بہت ساری باتیں کی ہیں اور بولا اس طرح ساتھ چلنا مشکل ہوگا اچھے انہوں نے بائیک اوٹ کر دیا نمید زبیر صاحب اور ناراضی کے اظہار کیا وہ خود کہہ رہے ہیں میں نے اس لیے بائیک اوٹ کیا تھا کہ ان چیزوں پہ عمل درامت نہیں ہوا لیکن سامنے سے ریسوانس پھر بھی نہیں آیا کوئی اس بات کا دو زیادہ صدمہ ہے کہ ایک تو انہوں نے بائیک اوٹ کیا پر جا کے کسی نے پوچھا بھی نہیں بھی کیوں بائیک اوٹ کیا اور پھر بھی حکومت میں بھی رہیں گے کچھ بھی ہو جائے اور انہوں نے بولا کہ اس طرح ساتھ چلنا آخر آپ آخری جملے پہ بھول کھونے اس طرح ساتھ چلنا جو نا مشکل ہوتا ہے دیکھیں معصومیت ہے میرے نوید بھائی کی انہوں نے بائیک اوٹ کیا اور فاروک اشنایک چلے گئے ہاں فاروک اشنایک اپنی کیپسٹی میں چلے گئے پارٹی نے کچھ نہیں کہا ہوگا وہ چلے گئے دو ہی نام دیئے تھے نا فاروک اشنایک بلاو الوٹو داداری کیسی بات ہے کہ یار فاروک اشنایک چلے گئے چیئرمن بائیک اوٹ کر رہے ہیں تو پھر فاروک اشنایک چلے گئے تھا اخلاقی طور پر یا پارٹی نے کوئی قدغن نہیں لگا اس لیے چلے گئے انہوں نے مناسب سمجھا ہوگا تو انہوں نے بھیجا ہوگا یہ سوال کبھی آپ کو موقع ملے سے ضرور کر لیے میں تو آپ سے تذجیر جانا چاہ رہے ہیں میرے خیال میں انہوں نے سمبولک طور پر نماندگی دی لیکن خود بائیکارڈ کیا خود پیشے ہوئے اپنے انتجاج ریکارڈ کر آیا کہ ام نوٹ ہپی ویڈ ڈس سچویشن انیس منطوری صاحب اگر پارٹی کا چیئرمن ناراض ہو تو باقی کیا میمران کی اتنی طاقت ہوتی ہے چلے جائیں دیکھیں نا وہ ہوتا ہے نا اکثر آپ کسی بڑی ایسی مٹنگ میں بیٹھے ہوئے ہوں صاحب کچھ نہ بولنا چاہتے ہو بندے سے کہتے ہیں بھائی آپ ساندھ رہے نا لیکن ناراضی اگر بھی کسی اور ذریعے سے کراتے خود کیوں کر دیا وہی کہہ رہا ہوں نا خود ایسے بندے کو بھیج دیا بھائی آپ جائیں ذرا بات کریں دیکھیں سپریم جوڈیشنل کانسل کا جو پورا سسٹم بنا اس میں یہ بات تیہ تھی کہ کس پارٹی کو کتنا ریشو ملے گا پاکستان کے اس پارٹی چاہتی یہ تھی کہ ان کے کم از کم دو لوگ ہوں صحیح ہے وہ چاہتے تھے لیکن جو مسلم نگمون تھی وہ کہتی تھی بھائی دو تو وفاقی وزرائیں اور دو جو یہاں سے قوم اسمبلی سے اکثریتی پارٹی کے اس پر آئیں گے اس میں ظاہرے ہم آپ کو ایک سیٹ دینے کے لیے دیا رہے ہیں انہوں نے بلال بھٹو کو دے دی تھی اس کے بدلے فاروک اشنایک چلے گئے صحیح ہے تو کوئی انہوں نے بائیک آٹ نہیں کیا بسکلی اپنی سیٹ کو پورا ویل کیا انہوں نے جو ان کو دی گئی ورنہ تو ان کی سیٹ بنی نہیں رہی تھی صاحب کیم کہ ایک سیٹ ان کو اضافی تھی تو ایک ان کو اس کو رانہ صاحبہ کو دی گئی تو یہی سلسلہ تھا بھائی یہ دیکھیں یہ سیاست ہے یہ کارڈز ہیں میں تو بڑا ناراض تھا آپ نے کیا فاروک اشنایک صاحب گئے ہوئے تھے یہ ناراض کی آپ کو آگے بڑھتی نظر آ رہی ہے چلتی نظر آ رہی ہے یا صدیباب اس کا کر لیں گے شباہ شیف صاحب صدیباب ہو چکا ہے یہ تو صدیباب تو ہو چکا ہے یہ تو ایک ہوتا ہے نا کہ میں نے یہ شو کیا میں نے یہ دکھایا ردیس سنس اس کے بعد یہ سارا سلسل ہے دیکھیں علیہ آپ کو بھی پتائے ابھی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ساتھ تھی اس کے بعد بلال بھٹوزداری صاحب خود لاہور میں کس طرح کی تقاریر کیا کرتے تھے پھر مشترکہ مفادات کی ایک کاؤنسل بن جاتی ہے صحیح ہے وہ علیہ کاؤنسل نہیں چھوڑا ہے سب لوگ ایک رات میں ایک سب ایک جمعہ ہو جاتے ہیں ساری سیاسی جمعاتوں کے لوگ پریس کانفرنس ہوتی ہے یہ سب جیسی بات اچھا جی چوبیس نومبر کو احتجاج کی جو کال دی ہے عمران خان صاحب نے اس حوالے سے تیاریاں کر رہی ہیں پی ٹی آئی اور مختلف ان کے جو سینئر لیڈران ہیں ان کے بارے میں خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کچھ لوگ چاہتے ہیں پی ٹی آئی کے چوبیس تاریخ نہ رکھی جائے بلکہ مزید معاملات فرص آگے بڑھا دیا جائے حکومت کو وقت دیا جائے لیکن خان صاحب نے صاف کہہ دیا اور ان کے جو ترجمان ہیں کیپی کے حکومت کے بیسٹر سے فرم نے یہاں تک کہا گودشتہ روز ایک نیزی ٹی وی کی پرگرام میں کہ ہم جو مذاکرات کریں گے احتجاج کے دوران ہم سے اگر رابطہ کیا گیا تو صرف ہم اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کریں گے کیونکہ اس حکومت کو نہ ہم مانتے ہیں یہ مینڈینٹ ہے ان کے پاس سر اگر جو بھی لوگ نہیں لائے دو لاکھ نہیں لائے سکے دس ہزار بیس ہزار پچاس ہزار جتنے بھی لوگ آئے اگر مذاکرات ہوئے تو وہ کہیں اسٹیبلشمنٹ سے کریں گے اسٹیبلشمنٹ نے مذاکرات کے لیے اپنا نمائندہ مثال کے طور پر محسن نقوی کو ہی بھیج دیا نقوی صاحب کو پسند نہیں کرتے پی ٹی والے پھر کیا ہوگا دیکھیں میں تو وہاں تک دیکھی دی رہا مجید اس سے پہلے ہی لوگ ڈاؤن نظر آ رہے لوگ ڈاؤن بجائے پی ٹی آئے کہ رہے پنجاب میں میں لوگ ڈاؤن دیکھ رہا ہوں پنجاب میں دہو چکا ہے نا آج اعلان کر دیا لاہور ملتان میں تین دن لوگ ڈاؤن رہے گا یہ اس کو اور آگے وزارہ والے سے بڑھاتے بڑھاتے اسلام باتے لے جائیں گے اسلام باتے لے جائیں گے یہ لوگ ڈاؤن ہو جائے گا اور بالکل پامندی لگ جائے گی 144 بھی ہوگا 144 بھی زیادہ لوگ ڈاؤن بجائے اس پہ تو گھر سے ہی نکلنے پامندی ہوتی ہے انہا جب یہ سمام ٹرانسپورٹ من کر دی جائے گی جیسے لوگ ڈاؤن سام گزر چکے ہیں کوویڈ کے زمانے میں اس قسم کا یہ لوگ ڈاؤن کریں گے اور جب لوگ ڈاؤن کر دیں گے تو وہ احتجاج ہو نہیں سکے گا احتجاج ہو نہیں سکے گا تو پھر مزاکرات کے آؤں گے میں یہ یہ لگا تو پھر اس کا مطلب ہے آگے بڑھ جائے گا پھر نئی ڈیٹ آئے گی پھر نئی ڈیٹ آئے گی اس کے بعد پھر نئی ڈیٹ آئے گی جب تک کہ فون نہیں آئے گا ڈیٹی آتے رہے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو نہیں لگتا کہ 24 تاریخ کو احتجاج ہونی جا رہا ہے مجھے نہیں لگ رہا لیکن ان کی طرف سے فائنل کو والے ہیں ہونے جا رہا ہے جگہ جگہ ہوں گے ٹکڑوں میں ایک دو جگہ آنسنس کی ریٹ بھی ہوگی وہ خبر پکتوں خواہ سے آنے کی کوشش کریں گے وہاں ہی تک کیسے جو ہوا ہے لیکن پنجاب میں داخل ہوکے لوگ ڈاؤن ادھر ہوگا ادھر داخل نہیں ہو پائیں گے ہاں امریکہ میں بڑا شو ہوگا ایشوکے میں بڑا شو کریں گے جگہ کریں گے شو لیکن یہاں نہیں کر پائیں گے پنجاب میں نہیں کر پائیں گے ڈی چوک تک نہیں آ پائیں گے اس احتجاج کے حوالے سے رانہ صلی اللہ صاحب تو فرما رہے ہیں کہ یہ احتجاج جو ہے فائنل کال نہیں بلکہ میس کال ثابت ہوگا انیس منظور صاحب حکومت کیا واقعی اتنی کانپیڈنٹ ہے یا ڈری ہوئی ہے مسلسل بات کر رہی ہے خان کے حوالے سے ہم جب بھی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی سیاست کس کے گرد گھوم رہی ہے تو نون لگ کہتی ہے جی میاں صاحب کی گرد گھوم رہی ہے جبکہ وہ خود پیٹی آئی بارے تو چلے کرتے ہیں خان صاحب کی بات لیکن پیوز پارٹی ہو نون لگ ہو دیگر جماعتیں وہ بھی خان کی بات کر رہی ہیں وجہ کیا ہے کہ ایک شخص جو جیل میں ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے پاپولیٹی سفر ہے اس کی لوگ اس کے ساتھ ہیں ہی نہیں اور ان کے لوگ بھی نکلیں گے بھی نہیں اس کے باوجود گفتگوز ہی ہوتی ہے دیکھیں بعض اوقات وہ میں اکثر آپ سے ایک محورہ کہتا ہوں کہ چین کے اندر ایک محورہ بڑا کہا جاتا ہے چین زبان کے اندر کہ آپ اگر کسی کو یہ کہیں گے کشتی بنا لو تو نہیں بنائے گا طوفان سے ڈرانا بہت ضروری ہوتا ہے اور ہر دور میں ایک طوفان رکھا گیا ہے جس کے طور پر کشتی بنتی ہے خان کو ایک اس وقت یوٹیلائز کیا جا رہا ہے پنچنگ باکس اور ایک طوفان کے طور پر میں طوفان ایک کشتی بنا لو چلدی بنا لو اگر نہیں ہوئے تو یہ ہو جائے گا اگر نہیں ہوئے تو یہ ہو جائے گا اور وہ اس کو یوٹیلائز کر رہے ہیں ایک پریشر گروپ کے طور پر کہ اگر یہ نہیں کیا تو یہ کرنا پڑے گا اگر یہ نہیں کیا تو یہ کرنا پڑے گا میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ سیاست اس کے گھوم رہی ہے تو اس سے گھوم رہی ہے باقی اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے تین جماعتیں ہو گئی ہیں پہلے دو بڑی جماعتیں ہو گئی تھیں اب تیسری جماعت خان کے بارے میں یہ رپورٹ ہے اور مختلف صحافی سینئر حضرات یہ بات کر رہے ہیں کہ جی خان کے پاس اب شاید دو یہ آپشن رہ گئے ہیں ایک تو یہ ہے کہ جی وہ ملٹری کورٹس کے سامنا کریں نو مئی کے واقعات اور دیگر اس طرح کے جو واقعات ہوئے ہیں جس میں براہ راز ان کا نام آرہا ہے ملمس ہونے کا اور دوسرا کہا جاتا ہے جی کہ شاید ان کو اتنی چھوٹ دے دی جائے جس طرح میاں صاحب چلے گئے تھے باہر ان کو کہا جائے جی تینجر سالہ قطر میں یو اے ای میں یا سعود ایرابیے میں کہیں خاموشی سے گزاریں اس کے بعد دیکھا جائے گا کیونکہ ہمیں موقع مل جائے گا معیشت کو بہتر کرنے کا سیاسی حیث تکام پیدا کرنے کا اور تمام چیزیں ہم درست کر لیں گے کیونکہ یہ بروزانہ کے احتجاج وغیرہ سلسلائی بند ہو جائے گا سر آپ کو بھی لگتا ہے ایسا ہو سکتا ہے دیکھیں میری ذاتی رائے ہے میری کورٹس میری کورٹس اچھا ایک زداری صاحب ماشاءاللہ بہت بڑے سیاستدان ہیں محترم جناب زرداری صاحب صدر پاکستان صاحب وہ فرماتے ہیں کہ جیل تو بولنا ہی ایک سال کے بعد شروع کرتی ہے دو سال کے بعد ایک ڈیڑھ سال بعد شروع کرتی ہے تو آپ جو کہہ رہے ہیں یا تو وہ پی ایس ڈی ہولڈر زداری صاحب جو ہیں جن کا ماشاءاللہ ساڑھے دس سال کا ایکسپیرینس ہے وہ ٹھیک بول رہے ہیں یا آپ کی رائے ٹھیک ہے جو انہوں نے بولا وہ بھی صحیح ہے کہ جیل جو جیل کی سختیاں جو انسان کو دو سال اور اس کے بعد پتہ لگتی ہیں وہ زیادہ ٹف ہوتی ہیں اور لیکن انہوں نے کبھی بھی یہ نہیں بولا کہ عمران خان باہر چلا جائے گا ان کی مثال جو نا وہ نواز شریف پہ پوری آتی ہے تو اس نے کبھی دو سال کیا گزارے یا سال بھی میں کبھی نہیں گزارا تو وہ یعنی ایک خواہلی ہے اگر دیکھیں مجھے میں نے پہلے بولا میری ذاتی رہا ہے اس میں کسی اس کا وہ نہیں میری ذاتی طور پر سمجھتا ہوں عمران خان ایک ٹف گائے ہے اور تھوڑا سا ان خبروں میں کس حد تک آپ کو لگتا ہے جان ہے یا صداقت دیا رہے کئی نہ کئی دھوان اٹھ رہا ہے اس لیے لوگوں نے بات شروع کی ہے ہم نہ ملے تھے نجم سیٹی اور دیگر لوگ جو ہے زفر نکبی صاحب جیسے سینئر صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ دو آپشن اس وقت ہو سکتے ہیں خان صاحب کے سامنے اب کس کو وہ منتخب کرتے ہیں یا تو وہ یوئی سعودی عربیہ قطر کہیں حکومت بھیج دے ان کو تین سال وہ خاموش رہے ہیں اور یہاں حکومت تین سال خاموش کے ساتھ ملک کو آگے بڑھانے کی کوشش کرے معیشت کو بہتر کرنے کی کوشش کرے یا اتجاج بغیرہ کہ سلسلہ چلا جائے اور دوسرا یہ ہے کہ یا تو پھر آپ رہے ملک میں پھر ملٹری کورٹس میں مقدمات بھی ہوں گے آپ کو پھر سامنا کیجئے گا دیکھیں علی میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ میں عاصف الداری صاحب کی بات سے متفق ہوں اور جب اب یہ ایک ڈیڑے سال گزر چکا ہے اب جیل بھاری لگ رہی ہے وہ جو اس وقت کی گرمہ آٹھ تھی ان کو اس بات کا اندازہ ہو رہا ہے کہ لوگ میرے لئے نہیں نکل پا رہے لوگ میرے لئے وہ کوشش نہیں کر پا رہے اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس وقت ان کو اس طریقے سے سیریس نہیں لے رہی ہے جس طریقے سے واقعی میں سیریس ہونا چاہیے جس کے در یہ مذاکرات ہو سکیں دیکھیں پاکستان میں جب کبھی بھی اس طرح کے بڑے سیاسی رہنماؤں کے ساتھ مسائل ہوئے ہیں تو عالمی دباؤ بہت زیادہ آیا ہے اور اس عالمی دباؤ کے تحت ہی کوئی مذاکرات کا راستہ نکلائے چاہے وہ ذلتکار علی بٹر صاحب کے زمانے میں اتنا پریشر کہا آنا تھا وہ ایک الگ بات ہے کہ جہاولکتوں سے تصمیم نہیں کیا دوسری ضرورت میں نماز شریف پر اتنا سیاسی دباؤں کہا آنا تھا جو پرلز مشرف کے زمانے میں آیا اور اس وقت ظاہر ہے پھر سیریس کوشش ہو کر ایک آگے کی طرف سے لگے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھئے خان صاحب کے لیے یہ ضروری امر ہے وہ خود بھی یہ سمجھتے ہیں اور آپ کو یہ وقت بتائے گا وہ اگر ان سے سیریس مذاکرات ہوئے اور جب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ میں چاہا تو وہ جائیں گے باہر اسٹیبلشمنٹ نے چاہا یا باہر کی کوئی دباؤ کہہ لیجئے یا سہولکار کہہ لیجئے کہ جی وہ کوئی بیاسی سہولکاری آئی کوئی بیاسی سہولکاری آئی وہ جائیں گے یہ بات کہنا کہ دیکھئے جو پی ٹی آئی کے جو فالوورز ہیں نا یہ تو نہیں ہے نا نہیں میرے انکر اشارہ نہیں کہ میں نے آپ کو ویسے ہی بتانا شروع کیا آپ جو ہے وہ اس سنس مگرہ یہ تو کہہ رہے ہیں میرا ذاتی اس پر ویو ہے کہ جس طرح کہ میں نے خان کو دیکھا ہے وہ جھکنے والا نہیں ہے دیکھیں یہ نا اوطار انہوں نے اسی طریقے سے کھانا اچھا جو اوطار لب لوا میں نے بتایا سر یہ آپ کا الفاظ میں نے نہیں دورائے لب لوا لیکن دیکھنے والے کو پتا ہے کہ میں نے کیا بولا وہ ہندو آپ نے کیا جملہ کہا تھا آپ نے کہا میں جتنا ذاتی طور پر عبدالر خان کو جانتا ہوں آپشن اے پہ جائے گا کہ وہ مقادمت کا سمنا کرے گا وہ مل سے بہا نہیں جائے گا یونکہ ہمیشہ وہ دیل 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 کے خلاف بات کرتا آ رہا ہے جدی آدمی مجھے آپ کرپشن کی باتیں کرتے ہیں خود کرپشن پوری حکومت دیکھیں دیکھیں صحیح انصاف ہوگا جمہوریت ہوگی خود ساری جمہوریت کا تحسنیس دیکٹرشپ تو ہے نا پارٹی میں ان کے بھی کس پارٹی میں نہیں ہے تسلیم کر رہے ہیں کس پارٹی میں نہیں ہے یہ میجے بتانا جوان سلامی میں نہیں ہے جوان سلامی میں نہیں ہے یہ کوئی پارٹی ہے کبھی تھی پارٹی کتنے کتنے ہمیں نے کتنے موٹ پڑے کتنے ہمیں کم ہون یا ایسے تو ایسے تو آپ نے خود اپنے بات کی افترضہ میں کہا کہ سب پاکستان میں تین بڑی پارٹی ہے آپ نے کہا نا ان کی بات کریں اب آپ قابلی کی بات کر لیں گے قابلی سے کاملا تو جماعت اسلامی کی بات کر لیں گے یہ سب ایک اکت کی پارٹیاں ہیں یہ سب ایک اکت کی پارٹیاں ہیں اس میں امکیوں کو بھی شامل کرو ایک اکت کی پارٹی ہے لیکن اگر سیریز نوٹ پر بات کریں گے تین بڑی پارٹیاں ہیں اور جو میری ذاتی رائے تھی بھلے یہ فتوے لگاتے رہے مجھے کچھ میں اپنی ذاتی رائے دیئے مجھے نہیں کہتا کہ عمران خان کوئی ڈیل کر کے جائیں گے اور اب جائیں گے جس الیکشن کا وہ خب سے انتناب کر رہی ہے ان کے شدید ناکد بھی اس بات کو مان رہے ہیں کہ ڈیل کر کے نہیں جائے گا یہ حیرت ان کے اس بات دیکھیں جب ایک کلٹ ہوتا ہے وہ کلٹ اسی طرح کی باتیں کرتا ہے وہ مختلف مذہب کے اندر کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ خدا کا اتار ہے جو خدا کا اتار بنا جاتا ہے ان کو کہا جاتا ہے کہ اس سے کبھی غلطی نہیں کیے آپ ان کے فالوئیورس کو گئے نا کبھی خواتین کے ساتھ نہیں 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 کبھی کرپشن میں نہیں 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 نواز پردائی یہ جو ہے نا تاریف بھی کر رہے ہیں اس نے انہوں نے اس نے انہوں نے کلٹ کی سوچ یہ ہی ہوتی ہے کہ بھئی ان کا جو لیڈر ہے دیکھیں ان کا لیڈر جو ہے وہ اگر ہیٹ ہوتے نا صحیح اگر وہ اپنی بات پر قائم رہتے ہیں آپ گدشتہ کرکٹ کا زمانہ تو چھوڑ دیئے نائنٹین نائنٹی سکس ہے جب سے انہوں نے پارٹی بنائی ہے نا اب تک آپ مجھے ایک چیز بلا دیجئے کہ جب انہوں نے اس پر قائم رہے ہو زد کو کہتے ہیں نا آپ کہیں قائم رہے ہوں ایک بات بتا دیجئے مجھے ایک بات آپ سے پوچھ رہا ہوں ایک بات بتا دیجئے اچھا جی بشترہ بی بی کا سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے اس بات کی تردید کی ہے کہ کچھ لوگ کہہ رہے تعلیم خان کو بنا دیا ہے یا بشترہ بی بی توائم چیزوں کو ہنڈل کریں گی بشترہ بی بی نے پھر اجلاس طلب کر لیا پشاور پہ اور یہ بھی ہر دنگیز ہے کہ پھر لاہور کے رہنماؤں کو بھی پشاور کیوں بلایا انہوں نے یا تو وہاں سیکیورٹی کے حوالے سے خدشات موجود ہیں شاید اس لیے لیکن وہ یہ کہہ دی ہیں کہ جی ایک تو میرا سیاست میں آنے کا کوئی شوق نہیں ہے میں صرف اپنے شہر کے لیے فکر مند ہوں اور خان صاحب نے آج جو گفتگو کی ہے اس میں میں نے یہ کہا کہ جناب میں نے اپنی بیہن کو یا بی بی کو پیغام اس لیے دیا کہ اس سے میرے لوگوں کو ملنے نہیں دیا جا رہا تو میں نے یہ فائنل کال کے احتجاج کے حوالے سے جو پیغام دینا تھا ان کے ذریعے بھیجائے سر کیا کہیں گے یہ خواتین لگ رہا ہے آپ کو پارڈیس نمال لیں گی جیسے کسوم بی بی نصرت بھٹو صاحبہ یا دیگر لوگوں کیا مثالیں دیا کرتے دیکھیں گنڈپور دو دفعہ آئے اور اس کے بعد اچانا غائب ہو گئے پھر نیسٹ جی وہ پھر آگئے تو شک و شبات تو موجود ہیں اسی طریقے سے ان کے باقی رہنموں کے بارے میں بھی ہیں وہ میرے بھائی تو کہتے ہیں نینٹی پرسن نینٹی فائی پرسن یہ کہتے ہیں کہ فکس ہے تو ایسے میں پھر یہی رہ جاتے ہیں گھر کے قریبی بہن اور بی بی کے جس پہ وہ اعتماد کر سکیں لیکن آپ جب ان کا بیان آئی گیا ہے خود میڈیا میں کہ نہیں ان کا سیاست کوئی تعلق دیئے میں نے خالی پیغام رسانی کے لیے کہ صحیح پیغام میرا کنوے ہو جائے ان کو یوز کیا ہے اور میری پارٹی میں کوئی بھی ان کی کوئی لیڈ کرنے کی کوئی گنجاش نہیں ہے میری فیملی کی کوئی گنجاش نہیں ہے ایک تو خبر یہ ہے کہ عام انتخابات میں جو مبینہ دھاندی کے تین مقدمات ہیں وہ سماعت کے لیے مقرر ہو گئے ہیں اور سپریم کورٹ میں عام انتخابات کے حوالے سے تین مقدمات جو مقرر ہوئے ہیں اس میں جسٹس اثر من اللہ کے سربراہی میں تین نکمی بینچ بیس نومبر کو انتخابات سے متعلق سماعت کرے گا جسٹس درفان سادہ جسٹس اکیل ابباسی بھی بینچ کا حصہ ہوں گے اور یہ بڑا اہم ہے کیونکہ آغاز جو کیا ہے وہ بلوستان سے کیا ہے تین جو مقدمات سننے جا رہے ہیں بلوستان کا حلقہ ہے پی بی اٹھائیس کیچ اور حمل خان نے وہاں سے پی بی چوالیس کوئٹا عبید اللہ اور پی بی پینتالیس میں علی مدد نے الیکشن ٹربیونل کا فیصلہ جو ہے وہ چیلنج کر رکھا ہے اب یہ ٹربیونل کے فیصلے پہلے آپ انیس منطورتب کیا کہیں گے اب شروع ہو گیا ہے ان کو بھی سنوائی اور پی ٹی آئی کو تو بڑی امیدیں ہیں ٹربیونل سے کہ جناب یہ الیکشن شاہد کل ادھم ہو جائیں لیکن اب تین کو تو بعد ہے کال لسٹ میں لگا دیا بی اس نومبر کو سنا جائے گا اثر من اللہ اور دیگر لوگ دیگر دو اجیز صاحبان لگتا ہے آپ کو کچھ ایسا ہونے والا ہے نہیں نہیں بلکل سنیں جائیں گے اور سپریم کورٹ میں خاص طور پر اثر من اللہ صاحب ہوں منصور علی شاہ صاحب ہوں منی بختر صاحب ہوں یہ سب تو یہ کام کریں گے نا دیکھیں یہ تو ایک خاص پلانٹ ہے اور بلکل یہ جو بھی فیصلہ دیں وہ فیصلہ بلکل موجودہ حکومت کے خلاف جائے گا اچھا یہ پہلے کہہ رہے ہیں آپ سننے سے پہلے ہی ابھی سے بتا رہا ہوں بڑی بات ہے یہ موجودہ حکومت کے خلاف جائے گا شباہت کی بنا پر جائے گا کچھ بھی ہو جائے کچھ بھی ہو جائے اگر بلیں گے ہلکے کھولو اور ووٹ گل لو تو یہ بہت خراب فیصلہ ہوگا اور یہ حکومت کے خلاف جائے گا اگر کوئی جج یہ پہلنا دے دے تو اس کو تو میرے خراب میں کیا کرنا جائے گا آپ نے میرا اگلا جملہ نہیں سنا اگلا مجھے کرنا دے میں نے کہا فیصلہ ہوں گے خلاف جائے گا لیکن بات ہی کہ وہ فیصلہ ہم مانا جائے گا تو جس طریقے سے کراچی کا حلکہ ن اے دو سو اکتیس میں سر عام سب کے سامنے سب کچھ ہو جاتا ہے اور نامعلوم افراد ہو جاتے ہیں میں ایک حلکہ اتا رہا رہا ہوں تین حلکے نا تو یہاں پر بھی ایسے ہی ہوگا چلنے دیجئے جناب اور فیصلہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ کیونکہ یہ جتنے بھی ججز صاحب آنے یہ حکومت کے خلاف جائیں گے یہ سو فیصد یقینی ہیں کچھ بھی کرنا ہے وہ ان کے موں میں اچھا میں آپ کو ایک اور رکھتا ہوں وہ اسی کو بہانہ بنا کر بالکل جو تحریک انصاف فیصلہ آیا نا کہ فیصلہ سنی اتحاد کانسل کا ہوگا مقدمہ فیصلہ تحریک انصاف کا سنا دیں گے سو فیصد آپ مجھ سے لکھ لیجئے اتر من اللہ اس کیس میں بھی یہی کرنے والے ہیں آپ کو آپ دیکھئے گا میں آپ کو ابھی سے کہہ رہا ہوں اس طرح کا فیصلہ اگر آ گیا تو پھر کیا پورے پاکستان کے الیکشن کو کلدم قرار دے دیں گے یا کچھ اور ہوگا میں پھر کہہ رہا ہوں آئین سے تجاوز ہوگا آپ لکھ کر لے لیجئے لیکن یہ عجیب سی بات کر رہے ہیں ہم بغیر ابھی سنے ہی نہیں انہوں نے آپ کو میں ابھی سے کہہ رہا ہوں ان جیجئے سے آپ کو شک و شبہت ہے شک و شبہت نہیں یقین ہے شک و شبہت تو دوسری طرف ہوتا ہے یقین ہے صرف فیصلہ بھی بتا دیا ہے انہوں نے تو بیس تاریخ آئی نہیں اگر وہ تین ہلکے کھول دیتے ہیں تو پھر آپ بھی انداری سے بتائیے تین ہلکے کھولنے کے بعد برے کیا جاتا ہے دیکھیں اگر وہ تین ہلکے کھول دیتے ہیں دھانلی ثابت ہو جائے نہیں میں فیصلے میں بات کر رہا ہوں تو یہ کوئی بہت خلق فیصلہ ہوگا بھئی کوئی آدمی ٹرمیل تک پہنچا ہے ادھر وہ اس کو انصاف چاہیے وہ کہہ رہا ہے بھائی آگر میں جیتا ہوں میں کچھ اور کہہ رہا ہوں میں کچھ اور کہنا چاہ رہا ہوں تین ہلکوں میں اگر دھانلی ثابت ہو گئی تو پھر پورے پاکستان کا کیا ہوگا نہیں وہ کریں گے کیا تو اب ہر ہلکے کھولیں گے کیا ہان صاحب نے پہلے بھی چاہر علیکوں کی بات کی دیا وہ یاد نہیں علی وہ کریں گے یہ کہ اس فیصلے کے ذریعے یہ پورے الیکشن کو جو ہے وہ ہٹ کریں گے جس سے انہوں نے میں نے آپ کو مثال دی نا اتنا نہ ہو جائے گا دائرے انہوں نے نازہ کریں گے یہ لوگ اور یہ دیکھئے اچھا اگر ایسا نہ ہوا جس سے آپ نے فیصلہ بتا دیا یہ ہو سکتا ہے اگر نہ ہوا تو اس کے لئے پھر نظام چلتا رہے گا اور دیکھئے اجسس عطر بن اللہ جب اسلامت ہائی کورٹ میں تھے نا میں آپ کو ابھی کہتا ہوں آپ میرے ویلوگز اٹھا کے دیکھنے چیئے میں کہتا تھا تحریک انصاف کا فلان لیڈر رہا ہوگا صحیح ایک دن پہلے میں کہتا تھا یہ کیس ان کی عدالت میں گئے یہ ہوگا یہ ہوگا اور وہ ہوتا تھا اجسس عطر بن اللہ کو میرے بھائی میں اس وقت سے جانتا ہوں سن دو ہزار ساتھ میں جب وہ افتخار چودری کے لیے قصیدہ گوئیاں کرتے تھے میں اس وقت سے جانتا ہوں بڑے فین رہے ہیں میں اس وقت سے جانتا ہوں ایک اور میں سوڑی سے ڈیٹیل دوں آپ کو بوکشرا بیوی کے حوالے سے جو اپنے خبر پر تفسرہ کیا اس میں سوڑی ڈیٹیل یہ بھی ہے کہ بوکشرا بیوی نے کچھ ہدایت بھی کیا اپنی پارٹی والوں کو کیونکہ بوکشرا بیوی نے پردے کی پیچھے سے اجلاس کے شروع کا سے دس پر خطاب بھی کیا انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو لوگ جو لوگ نہیں لائے گا اور اتجاز سے پہلے گرفتار ہو گیا اس کو پارٹی سے باہر کر دیا جائے گا ہر ایمین نے دس ہزار اور ہر ایمیٹیے پانچ ہزار افراد ساتھ لائے اچھا یہ پہلے دفعہ نہیں ہوا ہمیشہ جب جو اپوزیشن جماعت ہوتی ہے وہ اپنے ایمین ایس پہ اور ایمپی ایس پہ دوائے اڈالتی ہے پہلے کا خطاب دار ہو گیا تو پہلے پارٹی سے باہر کر دیں گے یہ کیا بات دوسری دس ہزار والا ایک ہزار بھی لے کے نہیں آ پاتا اور پانچ ہزار والا پانچ سو لے کے نہیں آ پاتا یہ ان کی مجبوری ہوتی ہے لوگ نہیں آتے وہ کہاں سے لے کر رہے ہیں لیکن پارٹی سے باہر بھی نہیں ہوتا یہ کیلئے باہر کر دیں گے یہ کیا کہنے تھے ان کو یہ بھی آپ کہہ رہے ہیں بھی ایسی ہے میں نے تو آپ سے کل کہا تھا کہ بشتہ بی بی پولٹیکس میں حصہ لے رہی ہیں اور ہیں اور یہ پہلے سے ہیں تو ہمارے محترم نوید بھائی یہ فرما رہے تھے کہ نہیں نہیں جی جناب وہ کہاں سے کرے گی وہ تو بلکل گھرے لو عورت یہ کہا تھا نا دیکھئے میرے بھائی بات ساری یہ ہے کہ وہ بلکل یہ کرے گی مسئلہ ہے کہ اس وقت جو کچن پولٹیکس ہے نا وہ اب ملک کی سیاست کی پولٹیکس بنے گی پہلے جو ہے وہ وہ دیو مالا کہانیاں بن رہی تھی اب کچن پولٹیکس بنے گی پہلے تعویز بن رہے تھے پہلے سوئیاں بن رہی تھی اب یہ بنے گی اور یہ کچن پولٹیکس پاکستان نے تحریک انصاف کی سیاست کو شدید نقصان دے گی کیوں دے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ سیاست میں بلک اینڈ وائٹ نہیں ہوتا ہے سب کچھ ایک گری ایڈیا ہوتا ہے جو اس وقت ان کا طریقہ کار ہے سیاست کا محترمہ بشرا بیگم صاحبہ کا باکول کسی کے مرشد جو ہے امران خان صاحب کی تو جو مرشد ہیں ان کی وہ مرشد کا جو طریقہ کار ہے وہ بلک اینڈ وائٹ کا ہے گریہ کا نہیں ہے اور اس میں آپ دیکھئے گا کہ بہت سارا فرق پڑے گا فرق پڑے گا اچھا جی کھیل کے میدان سے خبر شامل کریں چیمبرس ٹروفی آئی سی سی نے بھارت سے پاکستان نہ آنے کی تحریری وجوہات بھی طلب کر لی ہیں کابنین کے مطابق انڈین کرکٹ بورڈ کو پاکستان نہ جانے کی ٹھوس وجوہات دینا ہوں گی آئی سی سی کو جوہات کا جائزہ لے کر بھارت کے بارے محطب فیصلہ کرنا ہوگا سر یہ ہر دھرمی کیوں ہے انڈیا کی طرف سے کھیل کے میدان میں بات ہو سکتی ہے سیاست میں نہیں ہو سکتی ہے میں کل بھی کہا میں آج پھر کر رہا ہوں اور مجھے کبھی امید ہے کہ فروری میں ٹائم ہے اور انڈیا آ کے کھیلے گا کیونکہ یہ خالی ایک ملکہ مسئلہ نہیں ہے اگر انڈیا نہیں آئے گا تو انڈیا تنہا رہ جائے گا اور انڈیا کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ وہ کرکٹ کے مدان میں تنہا رہ جائے کیونکہ وہاں کی عوام کرکٹ کی بہت لبڑ ہے وہ ایک کرکٹ کرکٹ ان کی ان کی بلڈ میں ہے تو وہ اگر ان کی ٹیم وہاں نہیں جائے گی تو وہ صرف موضی کو مشکلات ہو جائیں گی ابھی وہ تھوڑے سے ہندو ووٹ گین کرنے کی کوشی کر رہا ہے کہ ہم پاکستان نہیں جائیں گے لیکن جو پریشر پڑے گا وہ بولے گا بھائی میں کیا کروں مجھ کو تو پریشر آگیا اور آج پریشر آنا ہے میں احران کن ہوں آج امریکن جو ترجمان ہیں پریس کانفرنس کرتے کرتے انہوں نے آخر میں کرکٹ پر بات کی کہ جو گیمز ہیں وہ ملکوں کو قریب لاتے ہیں اور اس کو جو آنا اس کا حصہ نہیں بنانا چاہیے یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہماریکہ نے مداخلت کی ہے آئی سی سی کی اس میں ان کا اشارہ اسی طرف تھا کہ انڈیا کو آنا چاہیے تو یہ ایک طریقے پریشر آگیا دوسرا سے بہت بڑا پیسہ انوالب ہے آئی سی سی اگر نہیں ہو تب پچاس کڑوڑ ڈالر کا آئی سی سی کو نقصان ہوگا اور انڈیا کو دسکور ڈالر کا نقصان ہوگا تو اس نقصان کو کنینے کی سے پورے کریں کر سی لنکا کی ٹیم کو لے آتے ہیں جو نیکس اپشن ہے اگر انڈیا نہیں آتی وہ بائی کارٹ کرتی ہے تو اسی لنکا کی ٹیم آئی گی اس پہ فاسپلال آمیر بھی ہیں آمیر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر انڈیا نہیں آرہا کسی اور ٹیم کو شامل کر لیں ہاں تو وہ ایک پریشر ڈال لیں انڈیا پہ اور آخر میں انڈیا مان جائے گی اس کو آنا ہی پڑے گا اس پاس کوئی چانس دیوں گا پاکستان اسٹینڈ لے کر رکھے سیاست ہے ابھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ وہاں پر اس وقت کیونکہ ریاست کے الیکشن چل رہے ہیں سٹیٹ الیکشن چل رہے ہیں اب بیس تاریخ کمہاراشترا کا الیکشن ہے اس طریقے سے چوبیس تاریخ کو الیکشن ہے تو وہاں پر مسلسل الیکشن ہے الیکشن کے وجہ سے ظاہر ہے نیومبر ڈسمبر پورا وہاں الیکشن جائے گا تو جب ریاستوں کے الیکشن ہو رہے ہیں تو وہاں پر بی جے پی کے ظاہر ایک بڑا ٹف ٹائم دیا ہے ایک بھی مین الیکشن کے اندر جو ان کے نیشنل اسمبلی کے الیکشن ہوا ہے اس میں ٹف ٹائم گیا ہے تو اس وقت وہاں پر پولیٹیکس ہو رہی ہے اور ظاہر ہے انڈیا کی پولیٹیکس ہی بی جے پی کی پولیٹیکس ہی ہندو طبا اور پاکستان کی مخالفت پر شلتی ہے تو اس وقت وہ اس پولیٹیکس میں گین کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھئے ہم نے اسٹینڈ لیا ہوا ہے ہم نے یہ کیا ہے ہم نے یہ کیا ہوا ہے اس کا جو بھی فیصلہ ہوگا انقلاب کی پی ٹائی والے بات کرتے ہیں تو پھر کوئی نہ کوئی ویڈیو لیک ہو جاتی ہے کسی کی اور پھر لوگ قوم جو ہے ساری اس طرح چلی آتی پی ٹائی والوں کی ایک مزاق کی بات ہے لیکن مورل اور محضبان رکھا رہے ہیں بسندیدہ مطیرہ ان کی کہا گیا کہ جی گدیشتہ روز کچھ ویڈیوز اور فوٹوز جو ہیں وہ آئے سامنے اور کہا گیا کہ جی یہ بڑے نازبہ ہیں اور اس طرح کی بات ہوئی اور پھر وہ ظاہر جس طرح اس طرح کی چیزیں فوری فوری پھیلا دی جاتی ہیں پھیلا دی گئیں اس پر بڑی افسردہ ہیں مطیرہ صاحبہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی مجھ سے منصوب سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی نازبہ ویڈیوز کو میں یہ کہوں گی کہ یہ اے آئی سے تقلیق شدہ ہے اور میرے پرانی تصویر کو لوگ غلط رنگ دے رہے اور اس میں جالی چیزیں شامل کر رہے ہیں شرم کریں اور مجھے فضول بکپاس سے دور رکھیں اس قسم کی چیزیں نہ میں کرتی ہوں نہ کبھی رہیم سر ہم مسکرار ہیں آپ آپ تو ظاہر مطیعہ کے تمام چیزیں آپ کے سامنے آپ جو کہنا چاہتے ہیں میں سمجھ رہا ہوں ٹویٹس وغیرہ ویڈیو دیکھئی ہوگی میں ایک تو اس بات سے بہت زیادہ اے آئی کے حوالے سے بہت زیادہ اے آئی کے حوالے سے بہت زیادہ اے آئی کے حوالے سے بہت زیادہ لڑکیاں غائر بچاری پرشانی ہوتی ہیں ان کو دیکھیں کوئی بھی ایسا عمل وہ اس کا ذاتی فیل ہوتا ہے میں ایک تو بات یہ کہتا ہوں اب اس ذاتی فیل کی اگر کوئی بھی ویڈیو لیک ہوتی ہے کوئی بھی اگر ویڈیو لیک ہوتی ہے تو وہ ظاہرہ مناسب عمل میں نہیں سمجھتا کہ کسی کی بھی لیکن جس میں بڑا ایک اہم انصر ہے نا علی جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ اے آئی ہے اس طرح اے آئی کے ذریعے تمام لوگوں کی ویڈیوز جس طرح سے بن رہی ہے یا بنائی جا سکتی ہے وہ کوئی اتنا بڑا راکٹ سائنس نہیں ہے یہ لمحوں کا سکتی ہے اس پر پابندی ہونی شاہیے آپ کہتے ہیں میں وہ تو اب اسلامی نظراتی کونسل نے وی پی این کو غیر شرائی کہہ دیا ہے اس لیے یہ برائی کا ذریعہ ہے اس طرح پر انٹرنیٹ کے ذریعے وہ تو ایک زمانے میں انٹرنیٹ کے مطلق فتوہ آیا تھا ایک زمانے میں ٹیلی فون کے لیے فتوہ آیا تھا تو بات ساری ہے ایک بطیرہ سے نہ اٹھیں آپ میں اسی طرف آنا چاہ رہا ہوں جو بھی انہوں نے کہا ہے نقطہ یہ ہے اے آئی کے ذریعے جو کچھ بھی ہو رہا ہے ایک تو میں کسی کا بھی کوئی فیلو اگر اس کی پرائیوٹ ویڈیوز ہیں اگر وہ شیئر ہوتی ہے یہ ٹھیک نہیں ہے اگر کوئی چھپکے بناتا ہے ٹھیک نہیں ہے خود لیگ کرنے بھی کہا نہیں چل رہی ہے آج کل خبروں بھی آنے کے لیے عمومی طور پر میں ان کے بارے میں نہیں کہہ رہا ویسے بولنوں میں میں نہیں سمجھتا کہ اتنی جو بولڈ ویڈیوز کے ذکر کیا جا رہا ہے میں نہیں سمجھتا کہ خود سے اتنی بولڈ ویڈیوز لیگ کر سکتا ہے یہ میرا ایک اپنا خیال ہے کیونکہ دیکھیں وہ ایک حد تک ہی لیگ کر سکتا اور پاکستان ایسا معاشرہ نہیں ہے جس طرح جسے ہم یورپ سمجھ رہے ہوں یا اتر اگر کوئی اس طرح کی کوئی موڈل اگر اس طرح کرے آپ کو تو پیچان ہے اے آئی ویڈیو ہوگی پیچان لیں گے ہم میں بہت اچھی طرح پیچان ہے تو ان کی ویڈیوز بھی آپ کہہ رہے ہیں اے آئی کے نہیں وہ بھی میں نے دیکھی نہیں ہے لیکن اے آئی آپ بات نہیں کرتے تو یہ ویڈیو اے آئی ہیں آپ نے آپ نے یہ خبری نے پہلے بتا دی تحقیق کر رہے ہیں وہ علمہ ہو گئے کرنے کے جی لیکن یہ وہ خود بڑی بولڈ خادون ہے اور پریزنٹر رہی ہیں اور ان کی پیچان ہی یہ بنی تھی کہ وہ بہت بولڈ اور کپڑے وغیرہ بھی بولڈ ہونا بری بات ہے میں یہ بولنے تھے پھر اپنے الفاظ پھر میرے موم میں ڈال دی جائے گا جو آپ کی عادت ہے وہ ویسٹر اسٹائل کی کپڑے پہنتی رہی ہیں اور بہت جلدی وہ اس لیے پاپلر ہو گئی اس معاشرے میں ہمارے میں آجا اس کے بعد تھوڑا چینج آیا اور اب ان کی یہ ویڈیو آنا کم از کم میں اس بات کا اس میں ان کے ساتھ ہوں کہ یہ ان کی نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ نہ تو خود ڈال سکتی ہیں اپنی وہ اس مشہوری کے اس ٹائم سے نکل چکی اور جس کسی نے بھی حرکت کیے وہ غلط ہے اور اے آئی اے آئی سے ہم گوز آنا دیکھتے ہیں بڑا خطرہ بڑی چیتا ہر گھر ہر گھر ہر معاشرے کے لیے جنہوں یہ خطرہ ہے اس وقت مجھے ڈال ہے کہ آپ کی کوئی نہیں آئے بالکل آ سکتی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو ویڈیوز کے ہم بات کر رہے ہیں بطیرہ صاحبہ کے والے یہ دیکھیں تو نہیں آپ بھی تفسرہ کر رہے ہیں دیکھ چکے ہیں آپ نہیں مجھے دین ہی انہوں نے میں کہاں سے یہ ہے اصل جو تاکہ میں غور سے دیکھوں یہ اے آئی ہے کہ نہیں انہوں نے دینی ان کو اچھا پھر تو دیکھ کے پتہ لگے خائش مند ہے آپ دکھایا آپ کو کوئی اگر کوئی دیکھوں تو پتہ لگے کہ اے آئی ہے کہ نہیں آپ تو اسی چیزیں جانے نہیں دیتے ہیں صحیح بات بہت شکریہ جی میرے دونوں معظم امانو کا اور آج کی یہ تھی ناظرین گفتگو اور وہ جو ہم نے سلسلہ آپ سے کہا تھا ٹیلی فونک رابطے کے حوالے سے وہ انشاءاللہ نیکس ویک سے ہم شروع کر رہے ہیں آج کا تھا لیکن کچھ ٹیکنیکل وجوہات کی بنا ہم نے کہاں جی نئے آغاز کریں گے نئے ہفتے کا تو انشاءاللہ اس میں آپ کے ساتھ باقاعدہ طور پر آپ کو شریک بھی کریں گے آپ کی گفتگو بھی ہوگی ہم سے آپ کے حوالات ہوں گے میرے دونوں معظم میں آنے کے جوابات بھی ہوں گے آج تقلیت نہیں اگلے گرام تقلیت ہمیں دی رہے گا ملانے کے بعد